اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار صفدر صاحب کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ فیضان نے قدر اسے دھوکا دیا ہے جس کے بعد وہ خود بات کرتا ہے فیضان سے کہ آخر تم کب صدرو گے اور تمہاری ہی وجہ سے دن بہ دن مجھے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں بے حد پریشان ہوں تمہاری ہی وجہ سے جس پر کہ ادھر فیضان کچھ بھی نہیں کہتا اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں خیر ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر فیضان کو پتہ چل جاتا ہے ہادیہ کے گھر کی تمام تر سیچوئیشن کے حوالے سے جس پر کہ ادھر ہادیہ اسے بہت زیادہ سمجھا رہی ہوتی ہے اور اس سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم نے اب اپنے امی ابو سے کچھ بھی نہیں کہنا کیوں کہ میں ادھر سفدر صاحب سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گی اب تم دیکھ لو میرے اعتبار اور بروسے کی بات ہے پھر ادھر مزید آگیا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہادیہ جیسے ہی ادھر فیضان گھر آتا ہے تو ہادیہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے فیضان سے کہ آپ ماضی کی باتوں کو بھلا کر تقبیل کے حوالے سے کیوں نہیں سوچتے اب تو آپ باپ بننے جا رہے ہیں تو آپ کو تو بہت ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے لیکن آپ کے چہرے پر یہ خوشی تو میں نہیں دیکھ پا رہی آخر کیا بات ہے فیضان غصے میں یہی جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں اچھی در ہاں سے جانتا ہوں اور تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن میں راضی کی حقیقت اور اس کا اصل چہرہ سب گھر والوں کے سامنے لے کر آ کر ہی رہوں گا اور تم دیکھ لینا اور ادھر جیسے ہی رمشا کی امی کو معلوم ہوتا ہے کہ راضی نے سب کچھ بتایا تھا سفدر صاحب کو اسے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اب وہ ادھر رمشا وہ کسی نہ کسی طریقے سے راضی کو یہ بات بتانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ادھر اس نے فیضان سے دوسری شادی کر لی ہے اس پر کہ راضی پہلے تو بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ پھر دکھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے وہ جا کر ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہ ادھر رمشا نے سوچا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ادھر یہ سب کچھ سفدر صاحب کو خود بتا دیتا ہے جس پر کہ سفدر صاحب اب مزید برداشت نہیں کر پاتا پھر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب مزید فیضان اس گھر میں نہیں رہ سکتا اور آج کے بعد میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق اس سے نہیں ہے یہ خبر سن کر ادھر فیضان کی امی کو بھی بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ سفدر صاحب کو بورپور طریقے سے سمجھانے اور بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پھر ادھر آخر کار فیضان بھی تسلیم کر لیتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے پھر معاملات اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں سو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر کیا نتاشا وہ کس طرح سے راضی سے اپنی محبت کا اظہار کر پائے گی اور ہم یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر یا اب راضی اور ادھر فیضان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو گئی یا پھر نہیں دستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمنڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ